امام علی رضا علیہ السلام پہچان عقل کی جہالت سے دور ہوتا ہے انسان کا سچا دوست اس کے عقل ہے یعنی اس کا عقل ہونا ہے اور انسان کے اگر واقعاً صاحب عقل ہے تو پھر جہالت سے دور ہوگا اس لیے کہ کوئی بھی عقل من اپنے دشمن کو اپنے گلے نہیں لگاتا ہے فرمایا کہ تمہارا سچا دوست اور حقیقی دوست تمہاری عقل ہے وعدوہ جہلو اور تمہارا دشمن تمہاری جہالت ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اہل بیج جیسے افراد کے در کو چھوڑ دینے کا مقصد بھی لوگوں کا اپنی عقل کو نہ پہچاننا تھا یا عقل کے مطابق عمل نہ کرنا تھا اگر دنیا نے کائنات نے اپنی عقل کو پہچانا ہوتا اور عقل کے مطابق آگے بڑھی ہوتی اور عقل کو بروے کار یہ دنیا لائی ہوتی تو ناممکن تھا کہ دنیا حق سے دور رہ جاتی اور ناممکن تھا کہ امام علی کے در کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ آج صرف جوش عقیدت نہیں بلکہ غیروں کی اگر امام علی کے سلسلے میں فضائل تعریف سنہ کو دیکھیں اور امام علی کے مقابلے پر آنے والوں کے سلسلے میں جو تعریف اور سنہ غیروں نے کی ہے انہی غیروں کی زبانی امام علی کی بھی تعریف ہے اور دوسروں کی بھی تعریف ہے تو اس تعریفی کو اگر دیکھا جائے اس کے بعد بھی امام علی جیسے ایک انسان کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنانا یا آج کم از کم اتنا زمانہ گزرنے کے بعد ساری باتیں کم از کم پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہو جانے کے بعد تاریخ میں سب کچھ آ جانے کے بعد بھی علی جیسے ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو ماننے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا نے اپنی عقل کو نہیں پہچانا ہے اور عقل کے مطابق نہیں چلی ہے اور اگر یہ کائنات عقل کو پہچان لے حتی پہلی منزل ہے اگر واقعا انسان اپنی عقل کو پہچان لے تو خدا کو پہچان لے گا واقعا عقل کو پہچانے تو دین کو پہچان لے گا واقعا عقل کو پہچانے تو رسول کو پہچانے گا واقعا عقل کو پہچانے تو امام علی کو پہچانے گا نہیں ہو سکتا ہے امام علی کا درک چھوڑ دے یا امام علی صدور ہو جائے اور پھر اس سے ہٹ کر ایک قابل غور چیز یہ ہے کہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب اور شیعت کا ایک امتیاز اور پہچان یہ ہے کہ دین ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اپنی عقل کو آگے بڑھانا ہے اور اپنی عقل کو پہچاننا ہے اور اپنی عقل کے مطابق زندگی گزارنا ہے شیعت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان اپنی عقل کو صحیح طور پر پہچان کر اس صحیح عقل کے مطابق زندگی گزار لے جائے وہ گویا اہل بیت سے وابستہ ہوا ہے اور اہل بیت کے چاہنے والا بنا ہے ورنہ صرف زبان سے کسی چیز کا مان لینا یا زبان سے بعض چیزوں کا اطراف اور اقرار کر لینا یہ خالی حق کا ماننے والا نہیں بناتا ہے یعنی اس سے بڑھ کر میں ایک جملہ عرض کروں واضح طور پر شیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح عقل ہو جائیں اور عقل کے مطابق زندگی گزار سکیں شیعت کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر جو فہم ہمارے اندر جو سمجھ ہمارے اندر تاقل و تفکر کی طاقت اور صلاحیت اللہ نے دی ہے ہم اس کو استعمال کر سکیں یعنی ہم صاحب عقل بن جائیں ہم صاحب فہم بن جائیں ہم صاحب تفکر بن جائیں ہمیں سوچنے سمجھنے کہ صلاحیت معلوم ہو جائے اور اس کے مطابق آگے بڑھ سکیں تو یہ ہے ایک شیعت کا امتیاز لہذا مذہب اہل بیت نے بہت سی باتوں سے جو منع کیا ہے یا بعض باتوں کا حکم دیا ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے عقل جیسی نعمت دی اس کو استعمال کرنا آج واقعا اگر ہم دنیا میں جا کر جائزہ لیں اور بعض چیزوں کو دیکھیں مثلا بعض مساجد وغیرہ میں یا بعض عبادتگاہوں میں آج واقعا انسان کی ایک پہچان اس کی عقل ہے اور انسان سے سب سے نزدیک جو مخلوق ہے وہ ہے جانور اور جانور اور انسان میں جو فرق ہے وہ عقل کا ہے ورنہ جتی چیزیں اللہ نے انسان کو دی ہیں ظاہری حساب سے سب ان جانوروں کو دی ہیں تو ہم اگر جانور نہیں ہیں انسان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو اللہ نے ہم کو دی ہے جانور کو نہیں دی ہے جب تک ہم اس کو استعمال نہ کریں انسان نہیں ہیں ہاتھ پائر آنکان یہ ساری چیزیں جانور کے پاس بھی ہیں تو ان کا استعمال کر لینا انسانیت نہیں ہے انسانیت یعنی عقل ہے تو پھر عقل کا استعمال ہو وہی اگر عقل کا استعمال ہو آج واقعا قابل غور چیز ہوتی ہمیں یہ بھی سوچنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ باس کام ہم کر رہے ہیں کس لیے کہ آج مثال کے طور پر باز جگہوں پر جا کر لوگ شما جلانے کی ایک مزاج ہے ایک رسم ہے ایک عادت ہے باز جگہوں پر اگربتی جلانا مومبتی جلانا ہمیں خود معلوم ہو کہ اگربتی کس لیے جلانا ہے خالی دھوان کرنے کے لیے جلانا ہے یا خالی باز جگہ گندگی کرنے کے لیے جلانا ہے یا اس کا کوئی مقصد ہے ہمارا دین کہتا ہے خوشبو ہونا چاہیے خوشبو ہونا چاہیے جو دین کہتا ہے خوشبو ہونا چاہیے وہی دین کہتا ہے کہ صفائی سترائی بھی ہونا چاہیے ہم صفائی سترائی کو بھول جاتے ہیں ہر جگہ اتی زیادہ اگربتی جلائیں گے کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مسجد ہے گندی ہو رہی ہے مسلح ہے خراب ہو رہا ہے جلہ ہے جس زگاہ پر عبادت ہو رہی ہے جو محراب عبادت کہا جاتا ہے محراب کا مطلب جہاں اللہ کی بارگاہ میں انسان کھڑے ہو کر شرک سے جنگ کرتا ہے شرک سے مقابلہ کرتا ہے اللہ کے مقابلے پر آنے والی ہر طاقت سے مقابلہ کرتا ہے میدان حرب کہا جاتا ہے محراب کا مطلب ہوتا ہے جہاں کھڑے ہو کر شرک سے جنگ کرنا شرک کا مطلب انسان کے سامنے کوئی چیز نہیں شرک کا مطلب ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں ہے جو چیز اللہ سے دور کر رہی ہے اس سے مقابلہ کرنا اور قابلہ افسوس ہوتا ہے کہ جو محراب ہر طرح کی اللہ کے مقابلے پر آنے والی طاقتوں سے مقابلے کے جگہ ہوتی وہیں پر بعض لوگ جا کر ایسی ایسی چیزیں ایجاد کرتے ہیں کہ آدمی کو تاجب ہوتا ہے جہاں پر ہمارے ہم محراب کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں گربتی جللی ہو وہاں ممبتی جللی ہو وہاں چڑھاوے چڑھ رہے ہوں بھئی چڑھاوے کسی اور دین میں ہیں کسی اور مذہب میں ہیں چڑھاوے چڑھانا ہے ہم کسی جا کر مرد مومن کی مدد کر دیں کسی انسان کی مدد کر دیں کسی محتاج کی مدد کر دیں وہ تو سواب ہوگا چڑھاوے چڑھانے سے سواب نہیں ہوتا ہے چڑھاوے غیروں کے ہاں ہے بھئی ہم کو یہ سوچنا چاہے چڑھاوے سے گندگی ہوتی ہے چڑھاوے سے چیٹیں آتے ہیں چڑھاوے سے بہت سے خ آتی ہیں وہی اگر دینا ہے اللہ کی راہ میں خوشنودی کے لیے کسی انسان کی انسان مدد کر دے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر بتی کا مطلب خالی خاص اگر بتی جا کے چلا دینا نہیں اگر بتی کا مطلب خوشبو ہونا ہے اگر ایک جگہ آج کے زمانے میں ترقی کر گیا ہے زمانہ آج اگر خوشبو بغیر گندگی کے ہو سکتی ہے تو اس راستے کو اپنانا چاہیے اور پھر ہم یہ بھول گئے کہ مومبتی کا مقصد خالی کسی جگہ پر جا کے جلا دینا نہیں مومبتی کا م اجالہ ہے خود اقل جیسی نعمت ہم سے کہتی ہے کہ جب دن اجزاء اجالہ موجود ہے تو اس دو پہر میں بعض جگہ پر مومبتی جلا دینا یہ سوائے اقل سے دور ہونے کے اور کیا بات ہو سکتی ہے بھئی اللہ نے ہمیں اقل دی ہے اللہ نے ہم کو سوچنے سمجھنے کے صلاحیت دی ہے اللہ نے ہمیں فکر دی ہے اور اتنا یقین ہے کہ بعض جگہ پر جو لوگ جا کر دنوں میں مومبتی جلاتے ہیں وہ کوئی ثواب کا کام نہیں کرتے بلکہ گناہ کا کام کرتے ہیں اس لیے کہ بے فائد چیز مسرف بے مسرف یعنی اسراف اسلام میں حرام ہے بے جا سرف کرنا اسلام میں حرام ہے ایک روپیاں بھی بغیر سبب کے اگر ہم برباد کریں تو یہ اسراف ہے اسراف حرام ہے ہم چاہے امام بارہ ہو ہم چاہے مسجد ہو اگر بے وقت جا کر مومبتی جلا رہے ہیں تو ثواب نہیں کر رہے ہیں بلکہ گناہ کر رہے ہیں